پاکستانی بدماش ہی نہ کریں نہ کسی پہ انگلی اٹھائیں نہیں لگے گا نہ لگنا چاہیے کیوں کیوں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے بندہ غیر مسلم کی تعریف کرتا ہے یا ان کی ہیلپ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو پست کر رہے ہیں دنیا ساری چاند اوپر جا رہی ہے اور یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ کہ جہاں پہ بیٹھے چاند کو ہم جب دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں جائیں چاند تباہی کا باعث ہے کہ ہمارا کام ہے اپنی مسجدوں کو تعمیر کرنا ہمارے مذہب کو فروغ دینا مسلمانوں کے تو حلاف ہیں لیکن وہ اپنے ملک کیلئے کتنا اچھا کرے پاکستان کے اگر بات کریں نا پاکستان بہت پیارا ملک ہے جناب یہاں پر ہماری عوام کا بھی قصور ہے اس میں ہمارا بھی قصور ہے دیکھیں نا ایک موڈی ہے وہ تیسرا اپنا دورے کو مچلا آرہا ہر پاکستانی خود لوٹ گسوٹ کے چکر میں ہے نیچے سے ایک ریڈی والا ہے اس سے لے کے اوپر تک نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان کی جو پبلک ہے نا وہ کیا سوچ رکھتی ہیں بھارت کو لے کر بھارت کی سرکار کو لے کر پرائم منشٹر موڈی جی کو لے کر کیونکہ ہمیں پتائی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھارت کو لے کر جس برکار کی نفرت بھیلائی جاتی ہیں ان کے سرکار کے دوارہ ان کی میڈیا کے دوارہ آپ کسی بھی پاکستانی سے پہنچ لیجیے وہ بھارت سرکار کے بارے میں پرائم منشٹر موڈی جی کے بارے میں اچھا ویون نہیں رکھتا ہے ان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف نفرت بھری گئی ہے تو ایسی یہ ویڈیو ہے پوری دیکھنا لائک کرنا سیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں پھر وہی نیچے بیٹھ ہوں ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہیں ایکزیکٹلی ایسے ہمارے سے آکے ہیں مطلب ہمارا دشمن ہے ہم نہیں لائی دشمن کیوں ہیں ہم سایا ملک بھی تو پول سکتے ہیں ہم لوگ اس وائے سے دشمن ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں سے اگر آپ پوچھے نا اکثر سوچے میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ ہم اکثر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اگینس ہیں وہاں پر مسلمان کے کام شرعہ دیکھتے ہیں انڈیا ہمیں ہماروں سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں پہ جمعہ پڑھنے کی جاثتہیں ہیں انماذ پڑھنے کی جاثتہیں ہیں پھر کئی جگہوں پہ ہو بھی سکتا ہے لیکن کئی جگہیں ہمیں رہے ہیں مسلمہ بالکرم سے ہی حمارے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے حالات سے بہتے ہیں یہاں پھر ہیں وہ پیڑ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایسی بات ہی ایسا نہیں ہے اگر انڈیا کے جو لوگ ہیں مسلمان وہ اگر ان کو وہاں پر جا کے پوچھنے تو وہ کچھ نہیں اتنے ان کو جتنی سختیاں وہاں پر ہیں جتنے ان کے دوسرے لوگوں کو جیسے فسیلیٹیز ہیں اس طرح ان کیوں نہیں ہیں کچھ ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ علاقہ کچھ ایسے منورٹی میں تھوڑی سے لوگ ہوں گے جو کہ مطلب کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے فیورٹ ملتی ہے اپنے رائٹ اپنی بات کرنے کا کہہ لیکن اوورال انڈیا میں اتنا نہیں ہے جس طرح آپ موڈی جا رہے ہیں سپیس میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہندہ وقت میں کبھی بھی پاکستان سے کوئی اس طرح حکمران جو ہے وہ سپیس میں جائے گا اللہ کری موڈی جائے وہ تو بابا جنا ہے وہ ایسا نہ کہیں ان کی قوم کو ضرورت ہے ان کی نہیں ان کی قوم ہمیں تو انہیں ضرورت ہے ہمارا تو ایسا تو نہ کہیں کیا پتا اگر ایک آدھ موڈی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے فوٹوکاپ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا ملک بھی جو ہے ڈیوولپمنٹ کی طرف چل جاتا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کیونکس کیسے وہ آگے جا رہے ہیں کافر ان کے حکمران کو بدوان تو نہ رہے ہیں بے کہ پاکستانی میرا لائٹ ہے موڈی کے بارے میں سن کے آپ کو کیسا لگاتا ہے موڈی کے بارے میں سن کے تو کسی بھی باکستان کو اچھا نہیں لگے گا نہ لگنا چاہیے کیوں کیوں کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کے تو خلاف ہیں لیکن وہ اپنے ملک کے لئے کتنا اچھا گھر ہے اپنے ملک کے لئے تو بہت زبردہ دوسری تیسے دفعہ اس کے غورمن ملی ہے اسی وجہ سے ملی ہے کہ اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے وہ بینیفیشل ہے اپنے قوم کے لئے وہ جو قوم اسے ایکپیکٹ کرتی ہے وہ ویسے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ موڈی کے لئے ہمارے پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کیوں نہیں ٹھیک پاتی ہے وہ دیکھیں نا ایک موڈی ہے وہ تیسرا اپنا دورے کو مچھل آرہا اور پاکستان میں ایک بھی جہاں ہمارا حکوم ہے وہ اپنے پانچ سال نہیں پورے کرسکا پانچ سال کے تین سال نہیں پورے نہیں کرتے یہ ہماری بیڈ لک ہے اس میں ہماری اپنی گلتی ہیں کہ ہم لوگ اتنے بسروف ہو گئے کہ ہم نے دیا ہے کہ کس کو بورٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ ایک بیسے کہہ کہ بندے کو وہ شعور ہی نہیں ہے ابھی کچھ سالوں سے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا شعور آیا ہے یہ ہی تو دیکھیں نا انڈیا جس طرح دن با دن آگے جاتا جا رہا ہے پاکستان میں انڈیا کی ترقی کا راز کیا ہے یہ صرف ان کے پریزیدنٹ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ ٹھیک ترکی سے سارے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پریزیدنٹ میں ایسا کیا ہے جو ہمارا ملک دن با دن نیچے ہی جاتا چاہ رہا ہے ان میں یہ ہے کہ ان میں کوئی انڈرسننگ نہیں ہے کوئی کتنے دنوں کا وزیراعظم بند ہے کوئی چار دن کے کوئی پانچ سال کا آج تکر میں نے نہیں دیکھا پانچ سالوں میں کوئی پورا پکھا وزیراعظم بنا ہو ان کا ایک ہی وزیراعظم میں پتہ نہیں کتنے اصے سے چال رہا ہے لیکن وہ آگی ہے تو دیکھ لینا کہ وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ ترقی کی راہ پر لے کر جا رہا ہے پاکستان کو موڈی کی ضرورت ہے پاکستان کو موڈی کی ضرورت ہو بھی سکتے ہیں جس طرح انڈیا کو اچھے سنبھالا ہوئے تو اگر پاکستان نہیں ہو تو پاکستان بھی کہاں سے کہاں پہنچا ہے میرا ایڈیا ہے کہ نگم ک آمدی کو پاکستان کے اوپر نظر رکھنے چاہیے مطلب انڈیا پاکستان کی تعلقات بہتر ہونے چاہیے مطلب انڈیا بہتر ہونے اب اگر یہ ہو جائیں ماہ پاکستان کی تعلقات بہتر تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینجیز آئیں گے بہت کافی چینجیز آجیں گی کوئی سے پانچ چینجز مجھے بتایا چینجیز بہت آجیں گی میں پانچ ستنی آپ کو چینجو بھے آپ کو لگتا ہے ہماری ایمپورٹ ایسپورٹ بار جگی زیادہ سیادہ اور اس کے علاوہ بزنس بھی انکریز کرے گا جب اپنا زیادہ سیادہ مال بیچیں گے انڈیا کو ان کا پسند آئے گا جیسے انڈیا کا مال بہت زیادہ بیٹھا ہے پاکستان میں بیٹھا زیادہ انڈیا کی پروڈکٹی ہے لیکن جب آپ ان کے ساتھ ریلیشن ہے یہ کیا وجہ ہے پاکستان جو ہے یہ اپنی چیزیں بناتا ہے تو اپنے نام سے جو ہے پاکستان نے بیچ نہیں سکتا ہے پاکستان یا کی پاکستان بھی جاتی ہے باہر جاتی ہے لیکن اتنی نہیں جاتی چیتے ہیں انڈیا کی جاتی ہے یہ تو ہے انڈیا نمبر تو میں ہر چیز میں جا رہا ہے وہ خود بھی کچھ دن پہلے کی بات یہی ہے کہ انڈیا تو چاند پہ پہنچ کیا پاکستان پہ پتہ نہیں کب جانا ہے ہمارا جو عوام ہے ہمارا جو پبلک ہے وہ کافی یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے سر ہمارے پاکستان نے ووڈ کا حق جو سے فضول بولتے ہیں سب لوگ گورنمنٹ تو ڈیزائیٹڈ ہوتی ہیں پاکستان میں اسی لئے پاکستان میں جو لوگوں کا پولٹکس کی طرف رجوان ہے جنگ جنریشن کا اسی ویسے ہے کہ ہم بوٹ اس کو مرتی ڈالیں جنہوں نے آنے انہوں نے آنے یہ تو بات ہے میں بھی اسی میں شامبل ہوں اسی لئے میں اتنا انٹس نہیں لیتا ہوں ووٹن چھوٹنگ میں کیونکہ ہمارا ملوگ جو پبلکستہ کئی سالوں سے انڈیا سام اسی ویسے پیچھے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بھی ہیں گے پاکستانی بھی ہیں گے سیٹیزن ہم اپنے فرائز کو پوری طرح انجام نہیں دیتے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں اگر ہمارے میں شعور ہو ہم لوگوں کو تعلیم کے بارے میں پاکستان میں جتنی کمی ہیں اور انڈیا میں بہت اچھی ہے تریسی ریٹ حالانکہ وہ بہت بڑا بولک ہے اگر اب اس کی ایوری نکال لے جائے تو وہ ان کا خاص طبقہ ہے جو کہ مطلب میڈیا میں بھی ہے ہر جگہ پہ ہے بیسکو ان کا مجوریٹی اور پیپل لیکن پھر بھی پاکستان سے وہ کافی آگئے ہیں مرسلہ چاند سالوں سے انہیں کافی ترقی کی ہے کمپیوٹر کی فیلڈی یہاں پہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاکستانے جو ان کے انڈسٹری ہے کرکٹی ٹیم وغیرہ ہے اس طرح وہ سب کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن ہماری پاکستانی گورنمنٹ نہیں کرتی اس کے لئے ہم لوگ پیچھے ہیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے چیز کا کہ وہ کرکٹ کا وڈکا بھی جیت گیا ہماری ٹیم کیسے جیتا ہے مارکہ مار رہا ہے انڈیا نے مارکہ مار رہا اور پاکستانی ٹیم تو اگلے روگ رہا ہے جیس طریقے سے انڈیا جیتا ہے ٹی ٹی وڈکا تو کیا اس نے باقی سب ٹیمز کے دل میں ڈٹ بٹھا دیا اپنا نہیں نہیں ایسی بات نہیں اگر فائنل میں دیکھیں تو وہ فائنل بھی تھوڑا تھا ڈاوٹ فول تھا وہ جو کیج پکڑا گیا تھا سٹیٹ پہ وہ اگر سوچے میڈیا پر چھا رہا ہے یہاں بھی پاکستان انڈیا ہماری رومر سے لارے کہتا ہے بھئی مائچ جینا بیک گیا ہے انڈیا نے خرید لیا انڈیا بہت بڑی کانومی ہے انڈیا ایسا کر بھی سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں انڈیا ایسا کر سکتا ہے انڈیا مطلب جیسے یہ نوڈالن کی ٹیم بہت اچھی ہے پاکستان سے تو بہر بیٹل ہے بہت ہی زیادہ اچھی لیکن ان کی جو کمپیرٹیوی ان کی جو دنیا میں ہولڈ ہے نا کرکٹ کی فیلد میں بھی اور ویسے بھی وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے وہ اپنے ڈیسینس کو چینج کروا لیتے ہیں ان کی اتنی پاور ہے ان کی قومت کی ان کی کہہ لیں کہ ان کی نیشن کی جو پاور ہے جو ان کی ملک کی پاور ہے بہت بڑی کانومی ہے اس ویسے وہ دنیا میں اپنا نام تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلی کا ویو دیکھا ہے بھارت کو لے کر بھارت سرکار کو لے کر کس پرکار کی نفرت ان کے دل و دماغ میں ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے بھارت کے ساتھ رستے سامانیہ کرنے ہیں جبکہ ان کے دماغوں میں کس پرکار کی نفرت بھارت کو لے کر بھری گئی ہے تو ایسی نفرت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کا ٹریڈ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے ہے کسی بھی پرکار کے رشتے ان کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی اس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ملے گا باقی آپ کیا سوچتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان